نمسکر دوستو آپ سبھی لوگوں کا اس لیکچر ویڈیو میں سواگت ہے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹا کریکشن کے بارے میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ہمارا جب نارملی ڈسٹیبیٹیڈ نہیں ہوتا ہے مطلب ڈیٹا ہمارا نہ تو نارمل ہے نہ وہ ہوموجینیس ہے تو اس کیسے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو پھر کریکٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا کو کریکٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس ڈیٹا میں نارملیٹی اور ہوموجینیٹی چیک کرتے ہیں اور اگر وہ ڈیٹا ہمارا پھر نارمل یا ہوموجینیس آ جاتا ہے تب ہم اپنے پریویس ڈیٹا سے ہی ہم اپنے ڈیٹا کو انیلیسز کر کے کوئی بھی پیرامیٹری ٹیسٹ اب یوز کر سکتے ہیں اور اگر ان کیس ابھی بھی ہمارا ڈیٹا کریکٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیرامیٹری ٹیسٹ کے ایکویلینٹ ٹیسٹ ہے نون پیرامیٹری ٹیسٹ پھر ہم نون پیرامیٹری ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو یہ ڈیٹا کریکٹسن ہے ڈیٹا کو کریکٹ ہم تین طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو ہے اس میں لوگ ٹرانسفورمیشن ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے لوگ کے ٹھرور اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفورم کرتے ہیں اور یہ بیسکلی کرے گا کیا ہے ریڈیوز پوڈیٹیو اسکیو نیس پوڈیٹیو اسکیو نیس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ابجرمیشن ہے لوگوں کے وہ لیپڈ اینڈ سائیڈ میں انہوں نے زیادہ آپٹ کیا ہے پوڈیوز 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 پوڈ ترانسفورمیشن اور ریسی پروکل ترانسفورمیشن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو ہم اس پیسے میں کریں گے کیسے اس کا ترانسفورمیشن دوستو جو تریکٹ ڈیٹا کو کرنے کے لیے ہم وہی کیس سٹڈی لے رہے ہیں جو بھی ہم نے پہلے والے اپنے لیکچرز میں لیا نیشنل سیمینار کسی یونیویسٹی نے کیا ہے اور 800 پارٹسپینٹس نے پارٹسپیٹ کیا ہے اس سیمینار میں تو یہ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس کیس سٹڈی کا وہ دیکھی یہ والا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس 800 جو پارٹسپیٹ سے ان کا ڈیٹا آ گیا ہے اب ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ڈیٹا ہمارا نورمل اور ہوموجینیس نہیں تھا نورمل تو تھا ایک کیس میں لیکن ہوموجینیس نہیں تھا اب اس میں ہم کیا کریں گے ڈیٹا کو کریکٹ کرنے کے لیے ٹرانسفورم جسے یہاں پر ہم دیکھ ہوں آگیا تھا چلی mengحresے سے 17去 گراف بھی بنا دکھتے ہیں یا تو گراف کے طرح بنا لیتے ہیں ہم گراف یا سیدھا سیدھا جو ہے ڈسکرپے سٹیٹسٹکس میں جا کر ایکسپلور کر دیں گے اور ہمیں یہ جو تینوں دن کا جو گراف ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دیٹا ہمارا نورمی دیسٹوگرام پر آ گئے ہم تو اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس میں یہ کانٹینیو اور سٹیٹسٹکس کوئی اس میں وہ اپنا بائی ڈیو پولٹ آ جائے گی چلیے ہمیں گراف کے طرح ہم نے دیکھا کہ جو ڈیٹا ہے ہمارا یہ نورمی ڈسٹیٹیٹیٹ نہیں ہے تو تینوں دن کا ڈیٹا ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس ہسٹوگرام ہے ڈی ون میں ٹھیک ہے اور یہ ڈی ٹو کا ڈیٹا ہے اور یہ ڈی ٹھری کا ڈیٹا ہے لیکن اس میں ہم نے ایک option نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا نورمی ڈسٹیٹیٹیٹ نہیں آ رہا یہ دیکھئے انیلائز ڈیسکریپٹی سٹیٹیسٹیکس اگر ہمارے کیسیز مسنگ ہوتے ہیں تو جو مسنگ میں ہمیں جو ڈیٹیٹیٹیٹ پیر وائید ہے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہوں ہم شاید نہیں کر پائیں یہ دیکھئے اس میں جو ہے option یہ ایکسکریٹ کیس پیر وائید ہمیں نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ڈیٹا ہمارا نورمی ڈیٹیٹیٹیٹیٹ ڈیو کارید کا نہیں آیا تھا یہ دیکھئے اس میں ہمارا پاس ہسٹوگرام ہے ٹھیک ہے کیونکہ وی ہماری ہی ڈیٹیٹیٹو ہےی ایک خوبص کا مسیٰ escuch خود آج آسن Mitch 72 اس کو ہم کیونکہ یہ آوٹ لائر ہے 0 اور 4 کے بیچ میں ہم نے کہا تھا ٹک کرنا ہے اپنے ریسپونڈنٹ کو لگی کسی نے گنتی سے اب سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے log transformation ہم day 2 کا کریں گے ٹھیک ہے اور پھر day 3 کا تو day 1 کا تو ٹھیک ہے data ہمارا compute variable میں جائیں گے ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے ہم log log 2 2 کا مطلب ہے کہ day 2 کا data ہمارا ہے جس سے یاد رہے ہمیں یہ ہم نے دیکھے copy کیا اور اس کو type and label میں paste کیا same continue کیا یہاں ہم نے all function کو click کیا اس میں سے ہم نے log 10 log 10 log 10 کو ہم یہاں پر select کریں گے log 10 ہم fast کرتے ہیں چاہرے fast ہو گیا یہ دیکھیں log 10 آگیا ہے اس میں یہ رہا log 10 اب اس کو ہم اوپر لے جائیں گے numeric expression box میں اور یہ جو day 2 کا day 2 کا جو ہے ہمارا data وہ یہاں پر آگیا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس میں ہمیں plus کرنا ہے کیونکہ log log اگر 0 کی value تو ہم جانتے ہیں log 1 کی 0 log 0 کی infinite تو اس لئے ہم اس میں یہاں پر plus 1 اور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یہاں لگے گا جب بھی log transformation یہ اکے کیا ہم نے اکے کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو data ہے دیکھئے اس طریقے کا جو graph ہے ہمارے پاس log یہ data ہمارے پاس دیکھئے log 2 کا آگیا ٹھیک ہے یہ والا ہی data ہم نے log transformation اب اس کا ہم graph بنانا چاہتے ہیں تو دیکھئے graph بنائیں گے ہم log 2 کا histogram اور histogram سے جاننا چاہیں گے کیا یہ normally distributed آ رہا ہے یا نہیں یہ ہمارا histogram آگیا جس کو ہم نے یہاں پر چارٹیویو باکس میں لے کر آنے اور یہ ہمارا جو ہے hygiene condition ٹھیک اور یہ ہمارا percent میں اس کو لے سکتے ہیں یہ apply کیا close کرنے کے بعد ہمیں اس کو ok کیا تب data ہمارا جو آ گیا وہ پہلے سے تھوڑا سا ہمارا normally distributed آگیا پہلے ہمارا اتنا پورا data normally distributed نہیں آ رہا اور اس کو دیکھیں ہم اس طریقے سے اگر frequency کو percentage میں نین آ لیں تو اس کو ہم بدل کے سیدھا یہ histogram ٹھیک ہے اور یہ آگیا ہمارا apply clause graph کو کوئی difference نہیں آگا لیکن پہلے سے ہمارا data ہے وہ normal ہو جا پہلے والی case میں جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہمارا data normal نہیں تھا جیسے میں پھر سے compare کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو ہمارا data ہے graph کے through میں chart data ٹھیک ہے compare تو کر لیں کی جیسے log 2 کا ہے ہمارے پاس sorry یہ log 2 کا data ہے پہلے دیکھیں ہمارا skew ڈا رہا تھا data لیکن جب ہم نے اس کو log transformation کیا تو ہمارا skew نیسے وہ کم ہو گئی positive skew نیسے کم ہو گئی اب ہمارا data کھوڑا کٹ ہوا ہے اب یہ actually ہو گا یا نہیں ہو گا یہ test test چلے گا بار میں یہ ہمارا transformation کے ساتھ دوسرا method ہے square root transformation تو یہ ہم compute variable میں جائیں گے اور یہاں پر ہم لکھوی سکتے ہیں نہیں تو ہم یہاں سے دیکھیں select کر لیں اپنا sqrt یہ آگیا sqrt square root transformation گیا اس کو ہم نے اوپر لے کر آئے اور اس میں جو day 2 اب ان تینوں method میں بھی دیکھیں ہمارے پاس log transformation اور inverse transformation 3 method ہے جس میں ہمارا جہادہ اچھا تار ہو آجائے گا ہم اس method کو use کریں گے تو ہم اس day 2 کے data کو ہم 3 طریقے سے transfer کر رہے ہیں تو یہ اس کا transformation ہم data کو دیکھیں گے اور یہاں پر لگ گیا sqrt sqrt اور اسی کو ہم نے copy کر کے یہ label میں ہم نے یہاں پر اس کو ٹھیک ہے اب آگیا continue کیا اب اس data کو ہم نے ok کیا ok کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ آجائے گا دیکھیں sqrt اب اس data کی ہم normal کال دیکھنا normal کروا رہا ہے instagram گرام میں یا نہیں اس کے لئے دیکھیں ہم اس کو reset کیا اور پھر double click کر کے اس کو یہ ڈریک کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے square root کو access پر لے کر آئے اور اس کو ہم نے ok کرنے کے بعد جو graph آیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا log transformation through graph آیا تھا اور یہ جو graph ہے دیکھیں یہ log والا graph ہے اور یہ square root کا ہے sqrt لکھانا تو یہ زیادہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کے compare میں دیکھیں یہ ابھی بھی skewled nests کی نہیں نہیں لگ transformation کے بعد جب کی جو square root transformation لگ رہا ہے اس میں data ہمارا جیاد normal لگ teller ہو جائے گا کتنا data normal دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے یہ والا تو ہم اگر ہم log اس میں یہ more or less normally distributed دیکھ رہا ہے لیکن لوگ والے میں یہ دیکھیں جو ہم نے لوگ والا کیا ہے اس میں ہمارے پاس data ہے وہ log transformation کا اتنا یہ دیکھ ہے log transformation یہ پھر بھی ہمیں پورا normally distributed نہیں دیکھ رہا ہے لگ رہا ہے لیکن normally distributed نہیں ہے اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے تو یہ log 2 والا log transformation کے پاس graph اس طریقے سے آرہا ہے اور transformation کے بعد اس طریقے سے اور actual data آرہا تھا وہ یہ ہے اس کو reduce کرنے ہمارے پاس جو method ہے یہ ہمیں جیدہ اچھا لگ رہا ہے جو square root ہے اب تیسرا method اور ہے اس کو بھی دیکھتے ہوں کی اس سے graph ہمارا کیسے آتا ہے دیکھیں graph chart builder میں جائیں گے ہم chart builder میں جانے کے بعد یہ جو ہے اس کو reset کیا ہم نے اور لیکن ویریبل اور اب ہم inverse اس کو reset کر دیتے یہ inverse تو اس طریقے سب 1 upon ٹھیک ہے اور اس کے لئے bracket میں ہم نے لکھ لیا ہے لوگ sorry day day 2 plus 1 plus 1 ہم اس لئے کیا اس میں کیونکہ day 2 کی value 0 ہے 1 upon 0 2 یہاں پر ہم نے لیا ہے inverse میں یہاں پر INS INS 2 لکھ inverse 2 اب یہ data ہے ہم نے یہاں سے پوپی کیا اور پوپی کرنے کے بعد ہم نے اسے label میں paste کرنے کے بعد ہم پاس inverse 2 آ ج ہے اب جو day 2 یہ وَلَا ڈیٹا دیکھئے ہم نے یہاں پہ transfer کر دیتا ہے day 2 plus 1 اب اس کو ہم نے ok کیا تو ok کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اس اس کا نیا variable کی لیے ڈو کر آ گیا INS 2 کے نام جی اب ہم اس پھر سے دیکھتے ہے کی کیا graph ہمارا normally distributed ہے یا نہیں تو اس کے لیے دیکھئے جو ہم نے histogram بنائی ہے histogram جس کی جو value ہے inverse 2 کی یہ x ایکس ایکس پر لے کر آرہے اور اس کو ہم نے ok کرنے کے بعد جو output ہے اور پاس اس طریقے سے output آرہا یہ بھی ہمیں مطلب normally distributed دیکھ رہا ہے حالان کہ اگر ہم دیکھیں compare کریں تو ہم square transformation والا یہ data جا نورمل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی normal تل ہم super influence کرتے ہیں یہ elements میں جائیں elements کے بعد show distribution کر اس کے بعد ہم close کرنے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس normal کر رہا ہے سپر influence normal ity دکھا رہا ہے لیکن پورا exactly میں نہیں لگ رہا جیس دوستو یہ تو data ہم نے کریکٹ کیا اپنا day 2 کا اب day 3 کا data بھی دیکھتے ہیں کریکٹر کے log transformation کے through transformation اور inverse transformation کے transform compute variable یہ ہمیں لگ log log 3 کیونکہ day 3 کا data ہم کریکٹ کریں copy type and label میں ہم نے اس کو یہ پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا اس کو continue کیا اور یہاں سے ہم پہلے اس کو ٹ آ دیتے ہیں اس کی کوئی آسر کرنی یہ inverse کا ہے اب یہاں سے log 10 کو ہم سرچ کریں گے log 10 آگیا ہے یہ log 10 ٹھیک ہے اس کو ہم نے اوپر کیا numeric expression box میں اور hygiene condition date 3 ہے وہ لیا plus 1 plus 1 کیوں کر رہے ہیں کیونکہ log میں لے اس کو ہم نے OK کیا OK کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو ڈیٹا ہے اس طریقے سے آجائے گا log 3 کا اب log 3 میں بھی graph بنائیں گے دیکھیں چارٹ بلڈر میں جاتے ہیں چارٹ بلڈر سے جا کے ہم لوگ نے اس کو پہلے reset کریں گے reset کے بات double click کر ہمارے پاس data آگیا اور log 3 کو x ایکس ایکس پر لائیں گے اور finally ہم OK کریں گے تو ہمارے پاس یہ histogram آجائے گا یہ دیکھیں یہ histogram آگیا ہمارے پاس log 3 یہ اتنا normal ہمیں نہیں نظر آرہا جتنا ہونا چاہیے تھا تو ہم دوسرا میٹرم دیکھتے ہیں کون سا جاتا ہے ایکس کے بعد تیسرے میں دوسرے میں کیا کریں گے compute variable اور اب کی اس کی جگہ ہم نے کیا square root یہ آگیا sqrt3 ٹھیک ہے اس کا روح transformation کے دور اور یہ ہم نے یہاں سے copy کیا copy کرنے کے بعد type and table میں paste کرنے کے بعد ہم لوگ نے continue کرنے کے بعد جو whole function کو click کیا اس میں سب سے نیچے جو ہمارے پاس sqrt آجائے گا اور sqrt کو ہم اوپر لے جائیں گے numeric expression box میں یہاں سے دیکھے search کرتے ہیں sqrt اور یہ ہمارا اوپر آ جائے اب یہ جو hygiene 3 data ہے یہ day 3 data آگیا اور اس کو ہم نے ok کیا اب ok کرنے کے بعد ہمارے پاس نئے variable create ہو گیا sqrt اب اس کے ثروہ ہم پھر سے graph بناتے ہے کیا ہمارا second better سکوائر روٹ transformation کو جاتے effective ہے نوک سے تو یہ دیکھی اس میں ہم نے پھر سے histogram کو یہ صور bar chart آئی ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے square root آگیا اور اس طریقے سے histogram ہمارا جو ہے وہ یہ آگے دیکھیں پہلے والے سی جادہ اچھا ہے یہ تھا ہمارا log 2 کا data ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے data میں graphs chart builder اس کو correct لے جائے کہیں آس تو نہیں ہم نے لے لیا ہو یہ log کو ہم پھر سے ادھر لے کر آرہے ہے اور اس car میں ٹھیک ہے data ہمارا log میں آگیا ہے تو دوستو یہ جو میں بانت رہا تھا square root والا data ہے ہمارا square root میں data ہمارا اس طریقے سے آرہا ہے بے طریقہ پہلے کے مقابلے یہ زیادہ normal ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب تیسرا جو method ہے اس میں وہ ہے ہمارے پاس inverse transformation تو یہ transform میں جائیں اور transform میں جانے کے بعد جو data ہے ہمارا اس کو reset کیا ہم نے اور یہ پر لگیا ins 3 ins 3 ins 3 اور اس کو copy کیا copy کرنے کے بعد اس کو dipend label میں لے کر گئے ہم اور یہ پر paste continue کیا اور یہ پر میں ڈائریک لگ دیتا ہوں 1 by اور break it میں جو ہے day 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 3 plus 1 چھیک یہ data ہے ہمارا اس طرح سے آ جائے گا 1 اچھے sorry i ڈوا 1 1 by اس طریقے سے دیکھیں ہم نے جب ok کیا تو ہمارے پاس ایک نیا variable create ہو کر آگیا یہ ہے ins inverse سوالا اب اس کا graph بنا بنانے کے بعد دیکھئے یہ data histogram ہے اور یہاں ہم inverse 3 inverse method کو دیکھتے ہے اور ok کیا ok کرنے کے بعد graph آگیا inverse ہمارے پاس ہمارے پاس جو آ رہا ہے graph یہ آگیا inverse chicken تو دوستو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے data کو correct کرتے ہیں تو 3 method ہے اور تینوں کو جو correct کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے graph میں جائیں گے ہم graph کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہاں سے histogram سیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے histogram سیلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارا سارا data ہے وہ accesses پر لے کے جائیں گے one by one variable اور پھر اس کے بات چیک کریں گے کہ data ہمارا log transformation کے through normal ہوا یا نہیں ہوا transformation کے through ہوا یا نہیں ہوا یا inverse کرنے بھی جی ایف 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 جو ہمارے پاس data correction کے 3 method ہیں اور اپنے data کو correct کریں گے اور اگر ان تینوں میں سے data ہمارا correct نہیں ہو پاتا ہے پھر ہمارے پاس option ہے non parametric test کا اس طریقے سے ہمیں جو پہلے اپنے data کو جو بھی data ہے اس کی normality check کرنی ہے normality check کرنے کے لیے ہم جو ہمار پاس case test value دیکھیں گے اور homogeneity check کرنے live in test value check کرتے ہیں دونوں ہی value normality اور homogeneity value 05 سے جانے ہوگی چاہیے in case اگر یہ data normal نہیں آرہا ہے homogeneity نہیں ہے تب ہم اپنا data کو correct کرتے ہیں اور اس کے لئے 3 method بھی discuss کیے ہے اور ابھی بھی data ہمارا correct نہیں ہوتا ہے پھر ہم اس کو non parametric تیسٹ کو پر فورم کرتے ہیں تھینک دوستو